اسلام علیکم مقتول عرشد شریف کا لیپ ٹاپ مبینہ طور پر مراد سعید کے پاس ہے کیا سنا آپ نے جی بالکل سچ سنا آپ نے ذرائع کے مطابق فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کا کہنا ہے کہ کینیا میں قتل ہونے والے صحافی عرشد شریف کا لیپ ٹاپ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما مراد سعید کے پاس ہے عرشد شریف کے قتل کی تحقیقات کرنے والی ٹیم نے مراد سعید کو 28 نومبر کو لیپ ٹاپ ساتھ لانے کی ہدایت کر دی ہے فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کی جانب سے مراد سعید کو لکھے گئے خط میں کہا گیا کہ تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ عرشد شریف کا لیپ ٹاپ مبینہ طور پر مراد سعید کے پاس ہے جس کی مدد سے عرشد شریف کے کینیا میں ہونے والے قتل کے حقائق کا پتہ چلانا ممکن ہوگا ناظرین ان کا یہ کہنا تھا کہ ٹیم سے تعاون کریں ہمیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے انسانی حقوق کے سل کو ریپورٹ پیش کرنی ہے تفتیشی ٹیم کے مطابق عرشد شریف پاکستان چھوڑنے سے پہلے لیپ ٹاپ مراد سعید کو دے کر گئے تھے یاد رہے کہ مراد سعید اکیس نومبر کو طلبی کے باوجود پیش نہیں ہوئے تھے جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما مراد سعید نے ایف آئی اے طلبی کے نوٹس پر جواب بھیج دیا تھا ناظرین مراد سعید نے اپنے جواب میں فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی سے تقریباً دس سوالات کے جوابات مانگے تھے مراد سعید نے جواب میں یہ بھی لکھا کہ عرشد شریف کی زندگی کو خطرہ تھا اور تحافظ کی وجہے وفاقی حکومت مخاصمانہ اقدام کرتی رہی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی اپنی ساخت اور حیثیت کے اعتبار سے وفاقی حکومت کا حصہ ہے ایف آئی اے اور انٹیلیجنس بیورو یعنی آئی بی کے حکام وفاقی حکومت کے ماتحت اور وفاقی وزیر داخلہ کو جواب دے ہیں حکومت کے اقتدار میں آتے ہی عرشد شریف کے خلاف کاروائیاں شروع کر دی گئی تھی وزیر داخلہ رانہ سلاؤنڈن نے عرشد شریف کے قتل پر انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیانات دی دیئے وزیر داخلہ نے قتل کو کینیا میں سونے کی سمگلنگ سے جوڑنے کی کوشش بھی کی مراد سعید نے کہا کہ موجودہ حالات میں ایف آئی اے سے غیر جانبدار شفاف اور خود مختار انکوائری کی توقع نہیں کی جا سکتی جبکہ عرشد شریف کی والدہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جوڈیشنل کمیشن کی خدمت میں درخواست بھی پیش کر چکی ہیں ناظرین اب ایک نظر ڈالتے ہیں ملکی سیاسی صورتحال پر تو جناب اہم خبر یہ بھی ہے کہ اتحادی حکومت نے تخت لاہور پر نظریں جمالی ہیں اور اس کے ساتھ ہی حکمران اتحاد اب پنجاب میں تبدیلی کے لیے ایک بار پھر سرگرم ہو گیا ہے تبدیلی کا مشن آصف علی زرداری کو سونپ دیا گیا ہے پاکستان پیپرز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کی لاہور آمد کی خبروں کے بعد وفاقی وزراء کی جانب سے بھی متعدد ایسے بیانیات دیئے گئے ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ اتحادی حکومت پنجاب حکومت میں جلد از جلد تبدیلی لانا چاہتی ہے وزیر دفاع خاجہ آصف نے بھی ایک سوال کے جواب میں کہا ہے کہ اب ہمیں پنجاب کا روح کرنا چاہیے اور اپنے صوبے یعنی پنجاب کو واپس لینا چاہیے کس سے؟ تحریک انصاف سے انہوں نے کہا کہ پرویز الائی جدھر کا بہاؤ دیکھیں گے اس طرف چل پڑیں گے وزیر اللہ پنجاب کی بھی خواہش ہوگی کہ معافی تلافی ہو جائے جبکہ وزیر داخلہ رانا سناولہ کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت ضرور گرائیں گے پنجاب حکومت دو تین ووٹوں پر کھڑی ہے انہوں نے ایک نیوز پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پنجاب کو جس طرح چلایا جا رہا ہے ہم چاہیں گے کہ وہ تبدیل ہو پرویز الائی وعدہ اور دعا خیر کر کے دوڑ گئے تھے اتنی جلدی اعتبار نہیں کیا جا سکتا جبکہ پنجاب میں حکومت کی تبدیلی کے لیے معاملات آصف علی زرداری چودری سجاد حسین اور جہانگیر خان ترین کے سپرد کر دئیے گئے ہیں یہ ہمارے باوسوک ذرائع کا کہنا ہے نون لیگ پیپلز پارٹی اور کاف لیگ کا اشتراک پلان اے ہے جبکہ عمران خان کے بیانے سے مبینہ اختلاف رکھنے والے ایم پی ایز کی گروپ کی اعلانیہ تشکیل لائن بھی ہے دونوں ممکنہ صورتوں میں نون لیگ پیپلز پارٹی قربانی دینے والوں کو انتخابی ایجسمنٹ کی زمانت دے گی ناظرین ذرائع کے مطابق حکمران اتحاد پنجاب میں آئینی طریقہ کار سے حکومت کی تبدیلی کے لیے فیصلہ کن اور نتیجہ خیز راؤنڈ کھیلنے کے لیے تیار ہو گیا ہے مشاورت کے بعد قائدین نے اب متفقت اور پرماملات عاصف زرداری چودری سجاد حسین اور جہانگیر خان ترین کے سپرد کر دیئے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سب سیاسی ڈرامے بازیاں پاکستان کے عوام پر بجلی بن کر گرنے والی مہنگائی کو کیسے نیچے لائیں گی بے روزگاری میں ان کا کیا کردار ہوگا ہر گزرتے دن کے ساتھ عوامی مسائل اور تکالیف میں ہوتا اضافہ عوام کو فرسٹریشن اور عدم برداشت کی جانب دھکیلتا دکھائی دیتا ہے جبکہ سیاست آپس میں دست و گرہ گریبہ ہیں دعا ہے کہ پاک پروردگار ہمارے سیاست دانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور ملک پاکستان کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے آمین سمہ آمین ناظرین اپنے مذبان احمد حسن آمان کو اجازت دیں گرد و نوہ میں بسنے والی انسانیت کا احترام اور خیال رکھئے گا اللہ حافظ